بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ حضر خدمت ہوں آج میں آپ کو ویڈیو کے اندر انتہائی خطرناک ترین اور اہم ترین باتیں بتانے لگاؤں کہ کیا وجوہات تھی کہ تحریک لبیق نے زندگی میں کبھی اپنے دھرنے کو مقصد کے بغیر ختم نہیں کیا تحریک لبیق دھنگی میں کبھی پسپا نہیں ہوئی تحریک لبیق نے کبھی اپنا کام آدھے میں نہیں چھوڑا ایسا کیا ہوا کہ سب کو چھوڑ کے واپس آنا پڑا انتہائی سنسنی خیض قسم کے انکشافات اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں پہ ویلوگ کر کے دیتا رہا آج کی انتہائی اہم ترین ویڈیو ہے اور بہت ہی ضروری مجموعہ ویڈیو ہے اور یہ میری آپ سے گزارش ہے آپ تحریک کے کسی بھی گروپ میں ہیں کسی بھی جگہ پہ ہیں تو میری ویڈیو کو شیئر کر کے ضرور بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ لے ٹیسٹ ویڈیوز آپ کو میں آل ٹی وی سے ملتی رہیں سب سے پہلے سعید حسین رضوی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ان کو مبارک دینے سے بھی زیادہ میرا یہ ایمان ہے کہ حضور قبلہ بابا جی کا یہ فیض ہے اور آپ کی یہ کہ این اس وقت جب سب کچھ آگ میں جا رہا تھا بلکل کنارے پہ چند ان شہدہ کو چھوڑ کے باقی سب کو اللہ نے بچا لیا اور کہاں سے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نادل ہوا جب انسان کی عقل جواب دے دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پہ قانوں پہ عقل پہ پردے ڈال دیتا ہے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ان کی آنکھوں پہ کانوں پہ پردے پڑے یہ ٹریپ ہوئے اور ہوئیریاں سے کھولیاں بالا جہاں کا یہ نام لے رہے ہیں اور کھولیاں سے آگے پھر چمبہ پول دلہ اپٹ آباد پھر دیوار سٹاپ یہ وہاں پہنچ کے لیکن اللہ نے ان کی عقل کے پردوں کو اٹھایا اور یہ صرف بابا جی اللہ کا فضل تھا بلکل انسان کہے کہ میرا کوئی کمال نہیں صرف اور صرف اللہ کا فضل ہوتا ہے میں آپ کو جو آج بتانے لگا ہوں آپ سن سن کے حران ہوتے جائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے تین چار چیزیں مکس کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو اندازہ ہو کہ ہوئیریاں مشن کیا تھا ہوئیریاں کے مشن کے پیچھے کیا تھا اور کیا ٹارگٹ وہاں پہ نہیں ملے اور کن ٹارگٹ سے تری کے لب بیک بچی پہلے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ہوئیریاں کی سادش تیار کیوں گی ہوئیریاں کی سادش اس لیے تیار کی گئی کہ عمران خان کے خلاف لانگ مارچ کا جواب دیا جائے ہوئیریاں کی سادش اس لیے تیار کی گئی سوات میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جتنے مظاہر ہوئے اس کا جواب دینا تھا اور اس کے لیے لب بیک کو استعمال کیا گیا ہوئیریاں کی سادش اس لیے تیار کی گئی کہ مین بہدار سے کبھی شیعوں کا جلوس نہیں جا سکتا چنانچہ بریلویوں کا جلوس لے کے جاؤ اور اگلے سال مورم میں اپنا راستہ صاف کراؤں اس سب کے لیے مفتی عمر الہدری صاحب کو انتہائی عزت سے آج ان کا نام لے رہا ہوں تو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ یہ میں کروں گا ایک اطلاعات یہ بھی ہے اور آج دیکھ کر پتا چلا اور یہ کنفرم اطلاع ہے کہ تیاری کے لب بیک کو یہاں لیا جائے اور یہ مشن کس نے کہاں سے لیا اس بارے میں بات کرتے ہوئے میرے بھی پر جلتے ہیں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں ہمارے پر جلتے ہیں آپ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں کہ تو پھر یہ ٹارگٹ تھا کہ وہاں تیاری کے لب بیک کو کچھلا جائے اور کچھلنے کے دو طریقے اپنا جائیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کو بلکل کھلا راستہ دے کے مندل تک لائے جائیں وہاں ٹرائپ کر کے ان کو کچھلا جائے کچھلنے کے بعد دو بڑے کام کی جائیں ایک سپہ سحابہ اور لب بیک کو لڑایا جائیں اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جتنے سحابہ کے لئے عدت و احترام کی جد و جہد قبلہ امیر المجاہدین نے کی اور اس کے بعد جو دیوبنیوں کے دل میں بابا جی اور لب بیک کی محبت ہے اس کو نکالا جائے اسی کے ساتھ ان دونوں کو آپس میں لڑایا جائے اور اس لڑائی کو پورے ملک میں پھیلا دیا جائے جب یہ پورے ملک میں پھیل جائے تو پھر آپ اس کو اٹھائیں اور اٹھا کر ان کو آپس میں لگائیں اور پھر تحریک یہ وہ مسائل ہے جو آ کر تھامنے آئے اور پھر تحریک لب بیک کو وہاں پہ جلسہ دلوس درنال پکستان اور اینڈ آف در دے تحریک لب بیک کل ادم ایک کل ادم دوسرا کل ادم that means ختم اسی طرح سے پسحابہ کل ادم اور ان سب سے نجات لی جائے یہ تھے وہ ماسٹر پلین جن پر عمل ہوا اسی میں یہ عمل بھی تھا جس کے راکڈ لانچر اور یہ سب کبھی سنا آپ نے مظاہروں کے سامنے راکڈ لانچر لائے ہو تو یہ تھا نہیں تو ایک ہی دفعہ اتنی شدید بمباری کرو بھلے راکڈ لانچری مار دو جو دل ہے کر دو اتنی شدید کر دو اتنی شدید کر دو کہ تحریک کی پوری قیادت میں سب کو ختم کر دو اور کمال مہارت کے ساتھ امیر حسین قاری محمد حسین انس حسین رضوی اپنا ساد حسین رضوی ان سب کو ایک ہی میدان میں لے آو اور ان سب کو فارق کر دو اور یوں بلکل وہی لب لباب جو نشتر پارک میں سنی تحریک کے ساتھ کیا گیا ایک ہی نشست میں چالی علماء چالیس لیڈران چالیس مجاہدین کو شہید کر دیا گیا اب باث قادری سے لے کے نیچے تک سارے کے سارے ایک ہی نشست میں شہید ہو گئے نتیجہ کیا نکلا سنی تحریک کو وہ دچگا لگا کہ آج دن تک سنی تحریک مڑ کے کھڑی نہیں ہو سکی اس کی وجہ کہ اتنی بڑی قیادت ایک ہی ساتھ ختم کرنا یہ کوئی اتنا چھوٹا سانیہ تھوڑی ہے بلکل وہی کافی کی ایک ہی بلاست مارو اور سب کو فارق کرو سارے کی سارے شورا کیا ایک کوئی غدار ایک کوئی راس ہے سب کو اور ان سب کے لیے پروجیکٹ امپوسیبل یعنی مفتی عمیر لدری لانچ کیا گیا جس نے کیونکہ نیچہ دی اشنائی کلو فیض کسے نہیں پایا تے ککر تے انگور چڑایا تے ہر گچھا زخم آیا ایک یہ بات تمام لوگ تمام کوئی دکان کر رہا ہے لبیک والا کوئی کاروبار کر رہا ہے کوئی تنظیم چلا رہا ہے جو میری ویڈیو سن رہا ہے یہ دندگی کا اصول بنا لیں کہ نیچہ دی اشنائی کلو فیض کسے نہیں پایا کبھی بھی ان کو فیض نہیں ملے گا یہ ذہن میں رکھی گا نمبر ایک کیوں نیچ نیچ ہوتے ہیں جب کمینے اروج پاتے ہیں اپنی اوقات بغل جاتے ہیں تو یہ کمینے نے اروج پایا اب یہ میں الزمات نہیں لگا رہا میں حلف اٹھا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ سب کے سامنے کہ بارہ ربیو لول سے پہلے مجھے اداروں نے رپورٹ دی کہ حریپور کے شیعوں سے امیر ادری نے پیسے لے لیے اور یہ سارا ان کا پیٹ پروجیکٹ ہے واقعی اتنی گاڑیاں یہ وہ خرچے یہ امیر ادری نے اس وقت کیے تو میں سمجھ گیا یہ پیٹ پروجیکٹ چر رہا ہے برحل اس سب پروجیکٹ کے بعد اب اگلی بات کرنے لگا ہوں یہ تو وہ دو صورتحال تھیں پہلے ٹرپ کیا گیا اور پھر لایا گیا اس کے لیے امیر ادری نے اپنے وہ دو تین لوگوں کو یہ آرڈر دیا اور ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مرکز نے آرڈر کیا ہے کہ تین بجے آپ نے ریلی نکالنی ہے بائی ہوک یا بائی کروک اور یہ لازمی کرنا ہے اور اس لیے ہم پیچھے نہیں آٹھ سکتے یہ انہیں کس نے کہا تھا یقیناً یہ امیر ادری نے کہا تھا اب امیر ادری کو کس نے کہا تھا کہ سعید ردوی مرکز نے کہا ہے تو پھر امیر ادری غدار نہیں ہے بالکل آج میں اس کو بھی کہہ رہا ہوں وہ غدار نہیں ہے لیکن اگر مرکز کا یہ آرڈر تھا کہ آپ نے ویڈیاں بزار میں یہ کرنا ہے لیکن اگر مرکز ظاہر ہے ایسی باتیں تو نہیں کرتا اگر مرکز کوئی کیا دلچسپی ہے یا رب ایلی ہم میں اس طرح کے سٹینڈ لو تو اس کا مطلب ہے یہ سارا امیر ادری کا پروجیکٹ تھا امیر المجاہدین کے سفزادے وہ جذباتی ہوئے تقریر کر گئے اب ایک لیڈر اتنی بڑی بات کر جائے تو اس کے لیے پھر انا کا مسئلہ بن جاتا ہے یا رب میں کہہ چکا ہوں تو مجھے جانا تو ہوگا چنانچہ سعید ردوی صاحب کو سمجھانے کے باوجود وہ آگئے شورا کے عرقین جناب شفیق امینی صاحب سرور شاہ صاحب اور یہ فاروق الہسن صاحب یہ وہ لوگ ہے اور نیت اللہ شاہ صاحب ان لوگوں نے قبل از وقت بھاپ لیا قبل از وقت جان لیا کہ یہاں کچھ گھڑ پڑے اور پھر آگے آگے فاروق الہسن صاحب جیسا کہ اخبارات میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے آگے آگے مذاقرات شروع کیے اور وہ پولیس کے لوگ اگر مجھے آئی نہیں شاہدین لب بیک کیوں نے بتایا کہ ہمارے لوگ اگر وہاں پولیس کے اتھے چڑھتے مار کو ٹھونتی تو فاروق الہسن ان کو چھڑا کے لے آتے پولیس والا ہمارے نرگے میں آتا وہ اٹھا کے ان کو دے دیتے اس طرح ایک اچھے اور اچھی سٹیننگ کے ساتھ معاملہ معاملہ آگے چلتا رہا اور میچ نہیں لگا بالکل اس میں میں قطر نہیں کہوں گا اگر سے پسابہ بریضیمہ ہوگی وہاں کی مقامی قیادت کے بہت سے لوگ اس میں عمل درامت انہوں نے کیا اور گھروں سے فائرنگ شروع ہوئی اب یہاں آپ کو میں انتہائی دروری بات بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہوا یہ کہ وہاں یہ سادش شورا کیرہ کین جن کے میں نے نام لیے انہوں نے بھاپ لی کہ یہ بھئی یہ تو کچھ بہت بڑا منصوبہ ہمارے لئے تیار ہے کچھ ایسی باتیں ابھی بھی ہیں جو مجھے معلوم ہیں اور وہ میں ہیڈن رکھ رہا ہوں تیاری کے لب بیک کی بہتری کے لیے ہمارے اداروں کے لیے سادش کرنے والوں کے لیے بھی اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں زندگی میں بہت سے سچا ایسے ہوتے ہیں جو چھپانے پڑتے ہیں تو ایسی باتیں معلوم ہو چکی ہیں جو مجھے چاہاں چھپانی پڑیں گی لیکن ان کا لب لباب آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کرے دے نہیں مجھے پرسنل میں بھی کوئی آکے مت کرے دے چاہے اس کے مجھ سے کتنا ہی تعلق کیوں نہ ہو تو مختصر یہ ہے کہ اس وقت شکر الحمدللہ اللہ نے سعید رضیوی صاحب کو یہ عقل اطاف فرمائی کہ انہوں نے شورا کی بات سن لی اور یہ موچی اس وقت بھی رولہ ڈالتا رہا کہ نہیں نہیں ہر حال میں ہم نے امیر محبیہ چوک جانا ہے کیونکہ مشن تو خراب ہو رہا تھا مشن تو سارے کا سارا ایسے کی تیسی باج رہی تھی لیکن اللہ تعالی نے تیری کے لبیک کو بچایا میں ان قائدین کو شورا کے ان عراقین کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا ایسی بس بھائی یاد رکھیں اکثر آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ ایسے وہ دیکھے ہوں گے کہ ایک قدم پیچھے اٹھنے سے جیسے ماچس کی تیرییں لائن میں لگی ہوتی ہیں کہ ایک تیری کو لگائیں تو وہ دوسری کو جلاتی ہے تیسری اچانک ایک تیری پیچھے ہٹ جائے تو آگے والی ساری بچ جاتی ہیں یہ آپ نے اکثر فوٹو دیکھا ہوگا تو اس لیے یہاں سے بچنے کا مقصد یہ تھا تحریک کو بچانا اس لیے ان کے واپس آنے پر میں تیری کے لبیک کے تمام قائدین کو جو اس وقت انہوں نے نزاکت سمجھی اور اس موچی کی سادش کو سمجھے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یوں تیری کو جب سادش اس کا بڑا ثبوت یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا نا میں کوئی فلمی ایڈوینچر سنا رہا ہوں یہاں تک تو موقع کا ہر آدمی میری اس ویڈیو کی گواہی دے گا کہ بلکل ایسے ہی ہوا اور پھر کھولیاں چمبا پول سے لے کے اس رائے سالہ تک دس کلومیٹر کے ایریے میں پیچھے سے فائرنگ ہوتی رہی ہمارے کیوں ہوئی یہ بتائے نا جب آپ اس ایریے میں نہیں ہیں گئے نہیں ہیں تو پھر آپ پہ فائرنگ کیوں ہوئی یہ وہ سوال ہے اور اس کا یہی جواب ہے کہ فائرنگ اس لیے ہوئی تاکہ تری کے لب بیک کیونکہ وہ ہمارا مشنی پورا نہیں کر رہی ہم جو چاہ رہے تھے یہ تو ویسے واپس چاہ رہے ہیں تو اس لیے یہ واپس چلے گئے اور اس کے بعد پھر فاروق الہسن صاحب کو جو ابھی مقول ان کے اورنگ دے فاروقی اور ماوی آدم کی کالیں آئیں انہیں بھی احساس ظاہر ہے ان کے بھی سورس ہے نا ان کو بھی احساسش کا علم ہو گیا یہ تو بھائی کو گڑ بڑ ہے تو انہوں نے پھر اس لیے لب بیک کو کہا کہ اگر آپ نے دوبارہ آنا ہو تو ہمیں بتائیں گے ہم آپ کو ویلکم کریں گے ہمارا آپ سے کوئی جگڑا نہیں بلکل کوئی فرقہ وانہ مسئلہ نہیں ہے بسم اللہ اللہ ان کا بھی بھلا کرے اگر انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے اور اس نذاقت کو جان چکے ہیں کہ ہمارا لڑنا لبرل قوتوں کو اور دنیا کے ان لوگوں کے لیے جو عبرت بنتا ہے تو بلکل ٹھیک ہے کہ کتنا بڑی سادش ہوئی تحریک کے لیے بابا جی کے خاندان کے لیے شورا کے عرقین کے لیے کارکنان کے لیے اور ان کے لیے اس لیے آئندہ بھی میری کل فیصل گلانی آپ کو ٹرائپ کرے کسی اور جگہ لے جائے یار آپ بچے تو نہیں ہیں نا تھوڑا سا سمجھیں میں اب وہ نہیں کہتا میں آپ کو چیخ چیخ کی یہاں سے کہتا میں مجھ پہ مٹی ڈالیں لیکن اللہ کی عزت کی قسم کاش کوئی سن لیتا تو یار یہ بھی نہ ہوتا جو ہوا یہ لوگ بچ چاہتے جو آج دنیا سے چلے گئے ہیں شاید ان کے نصیب میں یہی لکھا تھا لیکن بارحال اس سب کے بوجود بہت کچھ ہو سکتا تھا اگر آپ ٹائم سے پہلے مجھ جیسے غریب کی باتوں پہ عمل کرتے اسی وقت تو میں ارمد موچی کی ساری سادش انشاءاللہ میں نقام بنا دیتا لیکن بارحال وہ سادش نقام تو ہوئی گئی اللہ کے فضل سے اور موقع پہ ہوئی بارحال اس وقت موچی بھاگا ہوا ہے اور پہلی بار اس پہ پرچا ہے کسی بھی وقت جب وہ چڑے گا نا اپٹر باد پولیس کے آتھوں اور جب اس کا ریمانڈ ہوگا پھر مزہ آ جائے گا کیا ہی بات ہے بارحال دیکھتے ہیں ابھی مرکس کیا فیصلہ کرتا ہے شورا کیا فیصلہ کرتی ہے اس حوالے سے ہم اپٹر باد میں آذر ہیں ہمارے لئے کوئی ڈیفٹی خدمت ہو ہماری پوری ٹیم کے لائے خدمت ڈیفٹی ہو تو انشاءاللہ طریقہ لبیگ کے کسی بھی سسلے میں انشاءاللہ مہادر ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حمی و ناثر ہو اور طریقہ ان شرینوں کے شرطے بچائے مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ میرا موقف جیتا کاش میرا موقف ہار جاتا اور بالکل پر امن طریقے سے طریقہ کوئی سادش بھی نہ ہوتی اور حضرت امیر معاویہ چوک بھی چلے جاتے واپس بھی جاتے مجھے لوگ آج لان ٹان کر رہے ہوتے کہ تم نے کتنا جھوٹ بولا تم نے یہ کیا وہ کیا یار وہ شکست جو تھی نہ میری بلکل اسی شکست کی طرح ہوتی جیسی چمیا کے پل پہ تیری کے لبیگ نے شکست قبول کر کے تیریق بچائی اسی طرح کاش میں بھی اپنی شکست قبول کر لیتا اور یہ امیر معاویہ مسجد جاتے میرے پیارے پیارے ساتھی بھائی جو ہیں وہ آج شہید نہ ہوتے میرے پیارے بھائی زخمی نہ ہوتے کسی پہ لاتھی چاہ رہی نہ ہوتا اور یہ موچی اپنی ساتھش میں کامیاب نہ ہوتا اصل میں میں اس موچی کے خلاف جب بات کروں تو میری بات کا وزن نہیں ہے کیونکہ میں اس کا مخالف ہوں اور میں جب سچی بھی کروں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ لگا رہتا ہے لیکن میں سچ کہہ رہا ہوتا ہوں آج تو پورا پاکستان بول گیا آج تو بچہ بچہ مجھے خراج تحسین پیش کر رہا ہے خاص کر میں نادر بلوچ اور دیگر تمام صافیوں کا بھی ایک دوست کے ذریعے پتا چلا لاہور پلیس کلپ کے ان تمام صافیوں کا دیگر کا چلے اس پہ پینکس انشاءاللہ ویلا کروں گا ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تب اس وقت تو آج تو آپ تب مان گے نا لیکن یار وہ بھائی تو نہیں واپس آ سکتے نا جو دنیا سے چلے گئے نئی ویڈیو میں پھر ملوں گا تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ